جہن ساتھیوں فیچر ڈروپس کے آن لینڈ پلیٹ فرم پر آپ کا آردک سواگتہ ابھی نندن ہے چلی آج اپنے بات کرتے ہیں راجستان کی جیلے راجستان کی جیلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں راجستان کی پرمک جیلے راجستان کی پرمک جیلوں کی بات کرتے ہیں دیکھیں اپنے جو راجستان کی جیلوں کی بات کریں گے اس کے اندر اپنے دیکھیں گے کیا کیا چیز دیکھیں گے سب سے پہلے بات کریں گے نرمان کی ہے نا نرمان ٹھیک ہے پھر بات کریں گے ستان کی ٹھیک ہے پھر ان کے پرکار کی کتنے پرکار کی جلے ہیں پھر ان کے بعد اگر بات کریں گے ان کے پرکار کی ہو جائے گی گونو گونوں کے ادھار پر گونوں کے ادھار پر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اپنے بات کریں گے گونوں کے ادھار کے بعد اتپتی کے ادھار پر اتپتی کے ادھار پر ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری باتیں اپنے ساری کی اے ٹو جڈ سمجھیں گے راجستان کی جلو کے بارے میں کہیں کسی طریقے کی کوئی دکت نہیں ہے تو چلے ہو سرو کرتے ہیں دیکھو راجستان کی پرمک جلو کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے اگر گن کی بات کریں تو آدمی میں کتاؤ ہے دو گن ہو ہے یا تو آدمی ہو ہے بڑیا یا آدمی ہو ہے مادو تو ساروں پہلی اگر آپ بات کرا تو گن کے ادار پر بات کرتے ہیں گن کے ادار پر دیکھیں گن کے ادار پر ایشوہ آدمی ایک ہوئے مارو ایک ہوئے اچھو تو جیل بھی کسی ہوگی ایک تو ہوگی کھاری اور ایک ہوگی مٹھی جیل ٹھیک ہے دو پرکار کی جیل ہوا ہے ایک تو کھاری ہوئے ایک مٹھی جیل ہوئے اپنے راجستان میں نرمان کہاں ہے جیل پرکار کیا ہے گنوں کے ادار پر کیسی ہے مٹھی ہے کھاری ہے وہ چیز دیکھیں گے اتپتی کے ادار پر اس سے جوڑی بھی جو مندر ہے یود ہے وہ ساری کی ساری باتیں اپنے کریں گی ان تک بنے رہی ایک ایک چیز آپ کو کہہ کلیر ہونے والی ہے دیکھیں اب تھوڑی سی کچھ اپنے چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ جیلو کی بات آگئی اگر آپ سے کوشن پوچھے گا تو کیسے پوچھے گا دیکھیں ایک ایک لائن میں تو پوراں رونے والی ہے اگر آپ سے پوچھ لے پورے ویشوں میں پورے ویشوں میں جلو کا دیس کیسے کیا جاتا ہے جلو کا دیس تو کون سا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دوسری بات کئے ہے اگر پوچھا لے کی بھارت میں جلو کی نگری دوسری بھارت میں جلو کی نگری کسی ہو جائے گی تو سرینگر ہو جائے کسی ہو جیسی سری نگر ہو جیسی راجستان میں پوچھ لے راجستان میں اگر پوچھ لے جلو کی نگری کسے کہتے ہیں جلو کی نگری کسے کہتے ہیں تو وہ تھانے دیان ہے ادیوپرن کب ہے کن کا ہے ادیوپرن ادیوپرن ہے جلو کی نگری کا ہے یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے چلی ایک پوائنٹ یہ ہو گیا پورے ویشو کی بات کریں تو فنلینڈ جو فنلینڈ ہے اس کو ویشو میں جلو کی نگری کسے کہا جاتا ہے فنلینڈ کو کہا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھ لے بارت میں جلو کی نگری کسے کہتے ہیں تو سری نگر کو کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھ لے راجستان میں جلو کی نگری کسے کہتے ہیں تو ادیوپر کو کہتے ہیں ادیوپر کی بات آجائے اسے کیا کہا جاتا ہے جلو کی نگری کہا جاتا ہے جلو کی نگری کہا جاتا ہے وائٹ سیٹی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے وائٹ سیٹی یعنی دھوڑی سیٹی کہا جاتا ہے یعنی کہ سفید نگری بھی کہا جاتا ہے سفید نگری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیا کہا جاتا ہے اور اگر جلو کے سندرب کی بات کرے تو اسے ماؤنٹن فاؤنٹن کا ماؤنٹن فاؤنٹن کا ماؤنٹن فاؤنٹن کا سہر کہا جاتا ہے بس جیلو کے صندوق میں یہ تین ہی آپ کو اپنا میاں دکھنے ہیں جیلو کی نگری کہا جاتا ہے وائٹ سیٹی کہا جاتا ہے سفید نگری کہا جاتا ہے اور ماؤنٹن اور فاؤنٹن کا سہر کہا جاتا ہے یہ تھی راجستان آپ کو پتہ ہے راجستان اگر مرسطل کی بات کریں تو ساٹھ پرسنٹ پر کیا ہے مرسطل ہے پس چیمی مرسطل کی بات کریں تو راجستان کا ساٹھ پرسنٹ گیرتا ہے اکیلا مرسط یہ آپ کو بات دیا رکھنی ہے راجستان کی اگر پر مک جھیلے بات کریں دیکھو ایک میں نے گن کے دار پر بتائی تھی گن کے دار پر کون سی کھاری اور مٹھی گن کے دار پر کون سی ہو جائے گی کھاری ہو جائے گی اور مٹھی ہو جائے گی اگر سروادک سب سے زیادہ راجستان میں سروادک کھارے پانی کی جھیل کہاں ہیں کہاں ہیں تو وہ کون سی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی ناگور ناگور میں کیے سروادک سروادک سب سے زیادہ کھارے پانی کی جھیل ہے ایک بات آ دیانا ہے کھارے پانی کی جھیل ہوئے کی ہیں اب یہاں دیکھو تھانباد بتاؤں پسچن میں مرسطل ہے بوکی کو بھاگ ہے ٹیتی سگر کو بھاگ ہے ایک کو کارن کی ہے تو مائی کا ایک چٹان ہوئے کی تھی مائی کا مائی کا سش چٹان مائی کا سش چٹان ہوئے بی کے کارن کی ہوئے آج کی ہوئے جھیل ہے کھاری ہو جائے آج چٹان کا کارن کی کسی ہو جائے کھاری ہو جائے بس اتی سی بات اگر پوچھ لی جائے راجستان میں سروازدک کھارے پانی کی جھیل ہوگی اگر پوچھ لے راجستان میں سروازدک جھیلے کانا ہے تو کسی ہو جیسی کھارے پانی کی راجستان میں سروازدک جھیلے کانا ہے تو یہ ادھے پورم ہو جائے گی یہ بات آپ کو دھیان کریں چیک اب دیکھو راجستان میں ایک دیکھو ایک اور اگر آپ نے بات کریں دیکھو یا لکھ دیتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا اگر راجستان میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ راجستان میں مٹھے پانی کی جھیل سب سے بڑی کونسی ہے مٹھے پانی کی جھیل اگر پوچھ لیا جائے تو کونسی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی کس کر جھیل اب دیکھو اس میں بھی ایک پرکار رہے گا گن کے دار پر اپنوں نے بات کی تھی کھاری اور مٹھی اب اگر جو آپ سے یہ پوچھ لیا جائے راجستان کی راجستان کی سروادک بڑی مٹھے پانی کی جھیل مٹھی مٹھے پانی کی جھیل جھیل کونسی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی پوچھ کر ہو جائے گی لیکن 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 یہ جو جھیل ہے آ کی ہے آپ پراکرتک ہے یا کرتریم ہے تو آپ پراکرتک ہے کسی ہے پراکرتک ہے اتنی بات یا رکھ لیوگا تو یہ ایکزام میں کوئی دکت کو نہیں ہوگی اگر تھارمیاں پوچھ لے کہ بھائی کرتریم جھیل کسی بڑی ہے کرتریم جھیل تو کرتریم کسی ہو جائے گی جے سمد جے سمد جھیل ہو جائے گی جے سمد جھیل تھا سمد جانا ہے جے سنگھ کے دوارے کو نرمان کروایا ہو گیا گھومتی جگی ندی ہے بھی کم ہوانا پر آج جھیل منیڈی ہے بھی باند سوڑا سو ساید پچاسی اون لے رہی کان میں تک ایک کو کام چالیو تو جے سمد جگی جھیل ہے یہ کیا ہے کرتریم جھیل ہے کون سی جھیل ہے کرتریم جھیل ہے یہ بات آپ کو دعا رکھنی ہے راجستان میں سروادک بڑی مٹھے پانی کی اگر جھیل پوچھ لے پراکرتک جھیل پوچھ لے تو کون سی ہو جائے گی پوچھ کر ہو جائے گی اگر آپ سے پوچھ لے جائے کرتریم جھیل کرتریم جھیل کسی جسے ماننب دوارہ نرمیت کیا گیا ہو ماننب دوارہ یا اگر پراکرتک کی پوچھ لے جو اپنے آپ بنی ہو تو یہ ہوتی ہے اب اگر ایک اور اپنے بات کریں نرمان کے ادار پر دیکھیں ایک اور پوئنٹ لکھی جیگا نرمان کے ادار پر نرمان کے ادار پر نرمان کے ادار پر کتنی پرکار کی ہوتی دیکھیں نرمان ایک تو جوالہ مکی سے بھی نرمان ہوتا ہے ایک ایک جو سبج آتا ہے وی ورتن کی وہ کیا ہوتی یہ دونوں اگر باتیں یہ آپ کو یاد ہوگی تو یہ جیلو کا جو لگ بگ لگ بگ بیسک سٹریکچر ہے وہ پورا سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے اپنوں نے بات کی تھی پورے ویسم میں جیلو کی نگری کیسے کہتے ہیں فنلینڈ کو کہا جاتے ہیں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے بھارت کی جیلو کی نگری کیسے کہتے ہیں تو سری نگر کو کہتے ہیں راجستان کی کیسے کہتے ہیں وائیڈ سیٹی جس کو کیا کہتے ہیں ماؤنٹن فاؤنٹڈ کا سہر کہتے ہیں اور ادیپور کہتے ہیں یہ بات آپ کو دین رکھ نہیں اگر پھر اپنے گنوں کے دار پر کھاری ہوتی ہے اور مٹھی ہوتی ہے کھاری میں ابھی آپ کو ایک ٹرک کے مادم سے سمجھا دوں ہوں تو کھاری کی تو آپ کی ٹینسن ختم ہو جائے گی اب سمجھتے ہیں نرمان کے دار پر دیکھو جوالہ مکھی آپ کو کیا رہی یاد رکھنے ہیں جوالہ مکھی جوالہ مکھی سے دیکھو جوالہ مکھی سے دو پرکار کی جھیلے بنتی ہیں ایک کو تو بولتے ہیں کالڈیرہ اور دوسری نے بول ہے کریٹر جیل اب دیکھو اب ایک مائن کی ہے کئی بچہ کنفیوز ہو جو ہے کبھی کالڈیرہ کی ہے کریٹر کی ہے نا کوئی لمبی چوڑی کانی کو نہیں آپ آرام ہی سمجھ لیں گا دیکھو سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں بھئی آدھ راتل ہے اوہ اٹھے جوالہ مکھی ہے اوہ اٹھے پھاٹ گئے ہیں اٹھے گڑوں بن گئے ہو باریس آئی باریس کو پانی آگئے ہو اگر ایک ہو مکھ ہے جو کی اگر بڑا ہے تو وہ کونسی جیل منے گی وہ منے گی کالڈیرہ کالڈیرہ دیرو ہے بڑو ٹھیک ہے اگر تھا نہیں ہے پوچھ لے اوہ دراتل ہے دراتل پر آیا ہے جوالہ مکھی اٹھے پاٹ گئے ہو اٹھے اوہ موانو ہے مکھ ہے اور اٹھے کے برساند کو پانی آئے ہو اوہ مکھ چھوٹو ہے تو وہ کونسی ہے کریٹر جیل ہے اب یہ دو باتاں ہوگی سمجھ میں بس اتنی سی کارڈی ہے کالڈیرہ اور بڑکی دیکھو ایک جکوب مین ایک فیکٹس اور یاد رکھ لیا ایک آب ہے وی ورط نکی وی ورط نکی ایک اسی جیلہ ہوئے وی ورط نکی ایک اسی جیلہ ہوئے تو ایک جیلہ جیا اولکا پنڈو جیل کو نرمان ہوئے اولکا پنڈو یعنی کی اگر پریباسہ اگر بات کریں دراتل کے سوروپ بدلاؤ کرنے کی گٹنا کو کیا کہتے ہیں وی ورط نکی گٹنا کہتے ہیں وی ورط نکی اگر جیل کا نرمان اگر جیل اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کونسی جیل ہے تو یہ آپ کو پتا ہے ایک تو یہ ہو جائے گی پسکر جیل کالڈیرہ جیل کا ادارن کی بات کریں تو ایک کا نام آ جائے گا پسکر کالڈیرہ جیل کی بات کریں تو اس کا ادارن کیا ہو جائے گا پسکر ہو جائے گا کریٹر جیل کی بات کریں تو اس کا کیا ہو جائے نکی جیل نکی جیل یہ دو تین چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے کالڈیرہ جیل کا ادارن پسکر جیل ہے کریٹر جیل کا ادارن نکی جیل ہے وی ورطن کی جیل کونسی ہو جائے گی پسکر ہو جائے گی نکی ہو جائے گی ایک جو الکا پنڈ الکا پنڈ سے بھی وہ بھی کونسی ہے وہ بھی ہے الکا جھیل ہے کہاں بارہ کے اندر ہے اور نام اس کا بتا دو کمنٹ بوکس میں نام بتا دو کونسی جھیل ہے جو الکا پنڈ گرنے سے بنی ہے تو یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے دیکھو اس کا نام میں بتا دیتا ہوں رامگڑ جھیل رامگڑ جھیل رامگڑ جھیل ہے اور یہ آتی کا ہے یہ بارہ کے انترگرد آتی ہے بس دوست یہ اس کا بیسک سٹیکچر ہے سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے اب اپنے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں تو کھارے پانی کی جھیل کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوگی سامبر جھیل آپ کو پتا ہے اگر سامبر جھیل کی بات آئے تو یہ راجستان کی سب سے جو کھارے پانی کی جھیل وہ کونسی ہے سامبر جھیل ہے بھارت کے انترگرد بات کریں تو یہ دوسری نمبر کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے چلکا چلکا اوڑی سا یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے چلی اب اپنے بات کرتے ہیں راجستان میں راجستان کے انترگرد کھارے پانی کی کھارے پانی کی جھیل جھیلے کون کونسی ہے کھارے پانی کی جھیل اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے مٹھے پانی کی جھیل یاد کرنے کی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو کھارے پانی کی جھل کون کون سی ہے اگر اس کی بات کریں تو کھارے پانی کی جھل کون کون سی ہو جائے گی وہ دیکھتے ہیں نارے بابا کتا ساڑھی کا پلو پھاڑے پلو پھاڑے بس آلائنی یاد کر لوگا تو ایک اندر کی ہے ساری ساری جلہ جیسی کھارے پانی کی ساری کی ساری جلہ ہو جائے گی ناز سے کسی ہو جائے گی کیا ہو جیسی اب دیکھو تھا جیلہ نیا بن گیا تو نئے جیلوں کے اندرگرد کی بات کریں آپ کو پتا ہے سترہ پلس دو پلس ایک فورمولا بتایا تھا ہم نے سترہ پلس دو پلس اور کیا یاد رکھنا ہے تین اس کے بعد اگر بات کریں تو برابر میں نشان لگا کے سات پلس تین کر دینا یہ سمباغ ہے یہ جلے ہیں سترہ جلے بنائے گئے تھے دو کا سیماکن کیا گیا تین کی نئے کی اور گھوشنا کر دی آپ کو پتا ہے مالپورا اور سجانگڑ اس کے علاوہ کچھا من یہ تین نئے جلے اور ستاپیت ہو جائیں گے دو کا سیماکن کیا جیپور اور جودپور کا سیماکن کیا اور سترہ نئے جلے گھٹیت کیے گئے تھے ٹوٹل جگہ 53 جلے ہو جاتے ہیں اور یہ کیا تین نئے سمباغوں کے ساتھ دس سمباغ ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی کیا بات اپنے کو ہو جانی چاہی ہے ابھی دیکھو کچھ ابھی اچار سہیتہ لگی اس کے قرارن کیا سیماکن ہوا نہیں بس سے ایک دو جلوں کا سیماکن ہو چکا ہے اگر آپ نے جیسے کی اپنے بات کریں تو جیپور کی جو سبیتہ ہے بیرات سبیتہ وہ اب کس کے انترگرت آتی ہے وہ آتی ہے کوٹ پتلی بیرود کے انترگرت آنے لگی یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے چلیئے ٹھیک ہے دس سمباغ ہے تین نئے سمباغ کی آپ کو بتا دیا کون کون سے بی ایس پی سے یاد رکھ لینا بانس وڑا سکر اور پالی ٹھیک ہے اب اپنے جو یہ پڑ رہے ہیں یہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں یہ کیا ہے اپنے اس کو ایک طریقے سے ریوائی جی مان لوں اپ ڈیٹ اگر آئے گا اس کے حساب سے اپنے کر لیں گے باقی تھوڑی-خھوڑی اپ ڈیٹ سے تھوڑی ریلیٹڈ بات بھی کر لیں گے نوازیل نوازیل کے بعد میں کونسا ہو جائے گا نوازیل کے بعد ریوائی سا یہ سکر کے انترگرت آتی ہے نوازیل ریوائی سا اس کے بعد اگر بات کریں تو بیяч سے باپ پہلے یہ جودپر کے انترگرت آتی تھی اور اب یہ کس کے انترگرت آتی ہے تو یہ فلوڈی کے انترگرت آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو کچھامن کچھامن پھر تالچھا پر یہ آپ کو بتانے کی جورت نہیں ہے کہ کہاں ہے تالچھا پر تالچھا پر تالچھا پر جیل کہاں ہے یہ آپ کو بتانے کی جورت آف سکتا ہے نہیں اس کے بعد میں سامبر سامبر جیل انیس سو چون سٹھ ہے انیس سو چون سٹھ میں اچ ایس ایل یعنی ہندوستان سارٹ لیمٹیڈ کی سٹاپنا ہوتی ہے کے اندر سرکار کا اکرم ہے یہ بات آپ کو دہا رکھنی ہے آٹھ پوائنٹ آٹھ پوائنٹ سات پرسنٹ پورے ہندوستان کا جو نمک ہے وہ سامبر جیل سے اتپادیت ہوتا ہے اور یہ رام سر سائٹ میں بھی یہ کیا ہے انیس سو نبے کا ہے انیس سو نبے کے اندر کیا ہے رام سر سائٹ میں بھی اس کو کیا ہے ویسو دروہر کے اندر سامبر کیا گیا تھا یہ بڑے ساری کی ساری بات کریں گے جنتہ لینے والی بات نہیں ہے پھر دیکھو ساتھویں نمر کی بات کریں تو ڈیڈ وانا کیا ہو جائے گی ڈیڈ وانا آٹھویں نمر کی بات کریں تو کونسی ہو جائے گی پچ بدرہ پنچ بدرہ سروادک جو کھانے یوگے جو نمک ہے وہ کہاں سے پنچ بدرہ سے آتا ہے پنچ بدرہ سے آتا ہے پھر بات کریں گے نوی جو جیل ہے وہ ہے لون کرن سر لون کرن سر بکہ نے رکھے را تھوڑ سا سکتے لون کرن ان کے دوارہ اس جیل کا نرمان کر آ گیا پھر دیکھو پھر کونسا ہو جائے گا فلودی فلودی اب کس کے انترکت آتی ہے فلودی کے انترکتی آتی ہے یہ بات آپ کو دیا رکھنی ہے پھر ایک جو جیل آتی ہے وہ ہے ڈے گانا بات اتنی بات دیا رکھنا تو خارے پانے کی جیل کونسی ہوگی راجتہان کے اندر نارے نارے بابا کتہ ساڑی کا پلو پھاڑے تو کیا ہو جائے گا ناوہ آرے واسا باب کچامن تال چھاپر ہو جائے گا سامبر ہو جائے گا ڈیڈ بانا ہو جائے گا پنچ بدرہ ہو جائے گا لون کرسن ہو جائے گا پھلودی ہو جائے اور ڈے گانا ہو جائے گا یہ خارے پانے کی جیل ہے بات اسی سے کوشن پوچھا جاتا ہے اسی کے اندر آپ کو اپسن دے دیے جاتے ہیں نیمن میں سے کھارے پانے کی جل کون سی ہیں یہ جلے یاد کر لو کھارے اور میٹھے پانے والی اندر کیا ہے آپ کو امیسا گلی یاد رہے گا چلیے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں دیکھیں کچھ جو میتوپن باتیں ہیں ان کی باتیں بھی اپنے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے انہیں اپنے بات کی تھی اگر بھی سبقے میں جلوں کی نگری فنلینڈ کو کہا جاتا ہے بھارت میسری نگر کو کہا جاتا ہے راجستان میں ادیپور کو ہے جاتا ہے کسی کا جاتا ہے ادیپور کو کا جاتا ہے وائٹ سیٹی کا جاتا ہے سفید نگری کا جاتا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے پھر میں نے بتایا جوالی مکھی ایک تو کیا کالڈیرہ کالڈیرہ کا دارن کون سے ہے پسکر ہے اگر آپ سے پسک رذائے کریٹر جیل کا تو وہ کون سا ہو جائے گا کریٹر جیل کون سی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی اپنے نکی جیل نرمان کے ادار پر بھی میں نے بھی ویورتن کی جیل جو دراتل کے سوروپ کو بدلاؤ کرنے کی گھٹنا ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ویورتن کی گھٹنا بولتے ہیں الکا پنڈ گرنا بھی کیا ہے ویورتن کی گھٹنا کے انترگت سامل آتا ہے الکا پنڈ سے نرمان جو جیل ہے وہ کونسی ہے رامگڑ جیل ہے رامگڑ جیل ہے جو کی بارہ انترگت آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھ لے جائے پراکرتک سب سے بڑی جیل کونسی ہو جائے گی تو وہ میں نے بتایا تھا پسکر کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ سے پوچھ لے کرترم سب سے بڑی جیل کونسی ہے وہ جے سمنجیل ہے جے سمنجیل گومتی ندی یاد رکھ لینا گومتی ندی اور آپ کو پتہ ہے گومتی ندی چلیے اس کے بعد اپنے بات کر لیتے ہیں دیکھیں سامبر جیل کھارے پانی کی اگر جیل کی بات کریں کھارے پانی کی جیل کی اپنوں نے بات کی تو وہ کونسی ہو جائے گی سامبر جیل ہو جائے گی کونسی ہو جائے گی سامبر جیل ہو جائے گی یہ دیکھو کھاری سامبر جیل کے اگر بات کریں دیکھیں یا تو آپ سے کیا پوچھے گا جیلہ پوچھے گا جیلہ کہاں کہاں جیپور میں ویسیس روپ سے تو جیپور میں ہے پھر ایک اجمیر کا نام آئے گا اور ایک ناگور کا نام آئے گا یہ نام بس تین یاد رکھ لینا اجمیر اور ناغور یہ دیکھو اجمیر اور ناغور جے پور یہ کہاں ہے سامبرجل ان جلوں کے انترگیت آتا ہے یہ بات دیا رکھنے چلی سامبرجل کی بات کریں تو انیس سو چونسٹ میں یہاں کیا ہے اچ ایس ال کا سرکاری اپکرم کندر سرکار کا یہ کس اچ ایس ال یہ کندر سرکار کا ہندوستان سولٹ لیمٹیڈ ہے یہ کندر سرکار اور یہاں سے دیش کا راجستان کا نہیں دیش کا کتنا پرتیشت تو یہ لگ بک آٹھ پوائنٹ سات پرسنٹ نمک اتپادیت ہوتا ہے نمک اتپادیت ہوتا ہے راجستان کی بات کریں تو یہ لگ بک بیس اکیس پرسنٹ کے مان سکتے ہیں بیس اکیس پرسنٹ جو نمک اتپادن ہوتا ہے راجستان میں اتنا ہوتا ہے پر راجستان کا کوئی پوچھتا نہیں ہے یہ صرف اتنا ہی پوچھے گا کہ بھارت میں بھارت کے اندر دیش میں اگر سامبر جیل کے نمک اتپادن کی کوششن آتے ہیں سارے کے سارے یہ جتنے بھی کوششن ہے ایک ایک لائن سے کا کوششن ہے وہ آتے ہیں سارے وہ اپنے کو بات یاد رکھنے چلی اس کے بعد اپنے بات کر لیتے ہیں سامبر جیل کی بات کریں اس کی جو سائق ندی ہے کون سی ندیاں گرتی ہیں اگر سامبر جیل کی بات کریں تو ندی دیکھو ایک تو کون سی ہو جائے گی مینتھا ندی مینتھا ندی دوسری کون سی ہو جائے گی روپنگڑ ہو جائے گی کون سی ہو جائے گی روپنگڑ ہو جائے گی تیسری ندی کون سی ہو جائے گی وہ کھنڈیلا ہو جائے گی کون سی ہو جائے گی کھنڈیلا ہو جائے گی کون سی پھر ایک ہو جائے گی ڈھونڈ ندی ہو جائے گی مینتھا روپنگڑ کھنڈیلا اور ایک جو ندی ہے وہ کھاری ہو جائے گی ٹھیک ہے کھاری میتھی کھاری میتھی یاد رکھ لینا روپ کھنڈیلا ڈھونڈ یہ بات آپ کو جانا تو میتھی کیسی ہوتی ہے کھاری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اس کو جو لونتہ کون پردان کرتا ہے لونتہ کون پردان کرتا ہے وہ منتہ ہی کرتی ہے اس لئے میں نے بولا منتہ ہے وہ کھاری ہوتی ہے منتہ کیا ہے کھاری ہے سروادک جو لونتہ ہے وہ کون پردان کرتا ہے وہ کرتا ہے منتہ ندی کرتی ہے تو یہ ندی ہے منتہ روپ کھنڈیلا ڈھونڈ اور کھاری ندی ہے تو یہ تھی آج کی اپنے بات کری ابھی کل سے کیا ہے کہ میتھے پانی کی جتنے بھی جلے ہیں جیسے پسکر ہے جے سمندھ ہے پیچھولا ہے یہ ساری کی ساری نکی ہے سب کا سب ایک کی بھی ورینڈ کے اندر اپنے سمجھ لیں گے یہ جو ایک ایک اس کے جو کوششن ہے وہ ہر ایکزام میں آتے ہیں چاہیے وہ آپ کے کونسٹیبل ہو آر ایس ہو کسی میں بھی ہو سب کے اندر کوششن آتے ہیں ایک ایک چیز کو سمجھ لو ساری کی ساری باتیں کور ہو جائے گی زیادہ لمبی کلاس تھانے کوئی کون دیکھا ہے ایک اطرابہ کے ہے کہ یہ کلاس نے چھوٹی چھوٹی راکھن کو پریاث کرنا رہا تو جے ہن جے بارت اور اسی کے ساتھ اب اپنے کل ملتے ہیں اور مٹھے پانی کی جو ساری کی ساری جیل کریں گے اور جو سامبر جیل ہے اس کی میں نے ساری کی ساری باتیں بتا دی ساکمبری ماتا اچھا ایک پوائنٹ ہو رہا گیا وہ بھی بتا دیتا ہوں سامبر جیل کی بات کریں تو یہاں ایک مندر بنا ہے کونسا ساکمبری ماتا کا ساکمبری ماتا کا انہیں کیا کہا جاتا ہے چوہانوں کی چوہانوں کی کل دیوی کہا جاتا ہے کل دیوی کہا جاتا ہے اچھا چوہنوں کی کل دیوی کہا جاتا ہے بجولیا سلہ لے کے انسار دیکھیں یہ کوشن بھی آیا ہوا ہے بجولیا سلہ لے کے انسار اس کی جو سامبر جیل کی جو نرمان ہے یا استعاپنا ہے وہ کس کے دورہ کی گئی واسو دیو چوہن کی دورہ کی گئی واسو دیو چوہن کی بات آجائے پانسو اکاون روپیہ یاد رکھ لینا پانسو سن یہ سن ہے یاد رکھنے کے لئے پانسو اکاون روپیہ بولا ہے میں نے پانسو اکاون میں کیا ہے چوہن ونس کی نیو رکھی تھی چوہن ونس کی سینس ستاپنا کی تھی ستاپنا کی تھی اور چوہنوں کا آدھی پورس کی سے مانا جاتا ہے واسو دیو چوہن کو مانا جاتا ہے چوہنوں کا واسو دیو چوہنوں کا سینس ستاپک کی سے مانا جاتا ہے اور پانسو اکاون میں اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ بھی سامبر بھی جیل ہے وہ بھی کیا ہے کی پانسو اکاون کے کال کے اندر ہی پانسو پچاس یہی قاون باونترے پن کے کال میں ہی کیا ہے سامرجل کا نرمان ہوا ہوگا ایسا کون کہتا ہے بجولیا سیلا لکھ کہتا ہے یہ بات ہے چلیے جائے ہنگ جائے بار ایک ورام کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں